ایک مبارک بات میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گے ایک اچھی خبر ہے ایران سے سستی گیس ملنے کا خواب چکنا چور راضین یہ ایک دبے لفظوں میں دھمکی ہے امریکہ کی جانب سے پاکستان ایران گیس پائپلائن منصوبے کو مکمل نہ کرنے کے والے سے اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان یہ منصوبہ شروع کیا تو امریکہ پاکستان پر پابندیاں لگا دے گا مائی گوڈ تباہی 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 پاکستان ہمیشہ سے امریکی بلوک میں رہا اور امریکہ کی اٹھائی گری کرنے کی وجہ سے آج پاکستان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں پاک ایران گیس پائپلائن کے منصوبے کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں میتھیو ملر آپ جہنم میں جائیں جی آپ بھاڑ میں جائیں جناب آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو اپروو کریں سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بھے لیکن پھر ہمارے پہ فیٹف کی تلوار لٹک جائے گی آئی ایم ایف ہمیں آنکھیں دکھانے لگ جائے گا ہمارے پر بیرونی کرزے بند ہو جائیں گے ہم کتنے جی ایس پی پلاس جو سٹیٹس ہے وہ قتم ہو جائے گا کتنا ہم پریشن برداشت کریں دنیا ہمیں بھیکاری سمجھتی ہے جی میں اس وقت کھڑا ہوں اسمبلی کے اندر اور میں آپ لوگ کو انٹرنیشنل بھیکاری دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے بھیکاری جی دوستو پاکے ویڈیو در جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ امریکہ سے بڑا مفاد پراست دیش پورا ورل میں کوئی نہیں ہے کسی بھی دیش سے کام نکلوانے کے بعد امریکہ اس کو ایسے استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کتنا پھینک دیتا ہے تو وہ آپ کے سامنے سب سے بڑے مثال پاکستان کی ہے تو بڑی شرمناک ویڈیو ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے تو چلو پہلے ویڈیو دیکھیں باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں ہماری صاحب حادر یہ کہنے ہے کہ ایران کے ساتھ جس نے بھی اپنے تعلقات بڑھانے آگے سوچ سمجھ کر آگے بڑھائے دیکھئے یہ اس سے بتر قسم کی دھمکیاں امریکہ نے ایران کو دی تھی ایران نے کہا گو ٹو ہیل سر وہ نیشن کسی سنیے ان کے خلاف پوری دنیا نے سینکشنز لگائی انہوں نے اس کا جواب کیا دیا سیلف ریلائنس تو یعنی آپ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خود ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ پھر کو جب خود ہی ڈی مورالڈ ہو تو پھر آپ جو ہے وہ کیا پاکستان کے لیے بہتر کریں گے کیا آپ جو ہے وہ بولڈ فیصلے لے سکیں گے پھر آپ کو خاموشی کے ساتھ نقری کرنی چاہیے اور پھر آپ کا کوئی بھی رائٹ نہیں بنتا یعنی ایک طرف جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر پاکستان نے گیس پائپلائن منصوبے پر کام کیا تو پاکستان پر ہم پابندیاں لگا سکتے ہیں تو ناظرین ایک طرف یہ پابندیوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جبکہ دوسری جانب کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر تقریباً اٹھارہ بیس ارب ڈالر کی جو ہے لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ چلا گیا اس میں عالمی عدالت انصاف میں تو پاکستان کو بڑا جرمانہ فیز کرنا پڑ سکتا ہے تو پہلے کی پاکستان جو ہے وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہوا پڑا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر پھر جو ہے وہ یا تو آپ کے پاس اتنی سٹرونگ بائس ہو کہ آپ جا کے امریکہ سے بات کریں یا پھر آپ جو ہے وہ اتنی عزت نفس آپ کی وہ سٹرونگ ہو کہ آپ امریکہ کو تڑ جائیں کوئی نہ کوئی آپ کے پاس اس طرح کی پوزیٹیو چیز ہونی چاہیے جو موجودہ حکومت کے اندر نظر نہیں آ رہی ادھر وزیراعظم کو فیصلہ کرتے ہیں ساتھ ہی اس کو یو ٹون ٹرن لینے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے تو یعنی جو وزیراعظم کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ ایسا تنخواہدار بندہ لگ رہا ہے جس کے خاص پوہن بندے ہوئے ہیں جس کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے نہ اس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے تو ایسے حالات کے اندر میرے خیال میں وزیراعظم صاحب کو جو ہے وہ گھر چلے جانا چاہیے استفاد دی جانا چاہیے کہ جس طرح کے محال میں جس طرح کے معاملات بنے ہوئے ہیں تو اس طرح کی لولی لنگڑی ہم گورنمنٹ نہیں لیں گے اب گورنمنٹ کو احساس اس حوالے سے تو ہوئی چکا ہے کہ یار جب آپ کے پاس عوام آپ کو منڈٹ نہیں دیتی تو پھر آپ کس طرح سے گورنمنٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں ناظرین ابھی تک نولی کی جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں سب سے زیادہ بترین حالات اس گورنمنٹ کے اندر ہیں اور اب جو ہے وہ پاکستان کے لیے حکومت کے لیے بڑے چیلنجز کھڑے ہو گئے حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تو کر چکی ہے دوسری جانے پہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو دھمکے اندر ہے جی کہ ہم آپ پر پابندیاں لگا دیں گے کیا ایسے حالات کے اندر پاکستان پابندیوں کا متحمل ہو سکتا ہے تو ناظرین ایسا بالکل بھی نہیں ہے دوستو یہ تو بات تھی ایران پاکستان گیس پائپلین لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیجریوال کولے کی کافی زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر سے میرا concern باقی نہیں ہے لیکن میرا concern یہ ہے کہ پاکستان کی منسٹری میڈیا کے طرف سے کافی جھوٹا پروپیگنڈا فیرائے جا رہا ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں دو دنوں سے فیضا کھان جو ہے وہ کافی زیادہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے چناؤ سامنے آ رہا ہے اور ایسے میں ایسا لگ رہا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ opposition party بنا ہوا ہے matter یہ نہیں ہے opposition party اپنا کام کر رہی ہے ان کا حق ہے جو کرنا ہے لیکن بار بار لوگتنطر کے اوپر سوال اٹھانا کہ لوگتنطر خطرے میں ہے لوگتنطر خطرے میں ہے سیم یہی کام پاکستان کر رہا ہے کہ بھارت کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے جس کے اندر خود election میں کیا ہوا سب نے دیکھا امنانہ کے ساتھ کیا کیا گیا سب نے دیکھا وہ سوال اٹھا رہے ہیں ہمارے اوپر تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے پروپیگنڈا ہے ہوتا سمجھا ایک ساجی جو ہے وہ کچھ نہ کو اس تو matter ہے اس کے پیچھے آپ بھی سمجھ دا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں سب کچھ لیکن جرمانی کی طرح سے انٹر خیر کیا گیا اور امریکہ کی طرف سے انٹر خیر کیا گیا حالانکہ چالیس منٹ کا بڑیا کلاس لگایا گیا ہے امریکن ڈیپلومیٹ کو بلایا گیا اور چالیس منٹ کا ایک اچھا کاسا کلاس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے امریکہ کو کیونکہ امریکہ نے بھی جو ٹرم کے ساتھ کیا ہے وہ سب کو پتا ہے کس طرح سے بین کرا گیا یا سوشل میڈیا پر ان کو سب کچھ ہی سامنے ہے لیکن چلی پہلے شلتے ہیں ایک بار پاکستانی پترگار کے پاس سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اس کے اوپر پہلی بات تو یہ کہ یو ایس کے انوائی کو سمن کیا ہے انڈیا میں ان کی ایکسٹرنل افیرز منسٹری نے انڈیا نے یو ایس کے انوائی کو سمن کیا بلا لیا انہوں نے اور انہوں نے گلوریا صاحبہ کو بلا کر جو ہے نا وہ دو دو ہاتھ کر ڈالے ہیں انڈیا نے انہوں نے دیکھا کہ بھائی دنیا کی سپر پاور ہے بھائی یہ کیا کریں ایک خاتون انوائی ہیں اور وغیرہ وغیرہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی حمد کیسی ہوئی کہ آپ ہمارے انٹرنل میٹرز میں مداخلت کریں آپ یہ ہمارا بالکل انٹرنل افیر ہے اور ہماری جو عدالتیں ہیں جو انڈیا کا جواب تو اس پہ یہ تھا کہ ہماری عدالت ہے آزاد ہے جب آپ ایسا کوئی سوال اٹھا رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو جو جوڈیشری ہے اس کے پر سوال اٹھا رہے ہیں تو ایسا تو ہونے ہی نہیں دیا جا سکتا اچھا ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے جو اس وقت کیجری وال صاحب ہم نے آپ کو پہلے بتایا تب پھڑے گئے ہیں تو کیجری وال صاحب جو پھڑے گئے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے آپ کو سٹیٹمنٹ آتی ہے میتھیو میلر یا جو بھی سپوکس پرسن جب وہ کر رہے ہیں اور خاص طور پر جب سوالات ان سے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کا جواب دیتے ہیں اچھا اب انہوں نے یہ کہا ان کی طرف سے کہا گیا کہ بس یہ کہنے کی دیر تھی انڈیا نے کہا انڈیا نے اس دینے چڑھا لی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک آجائیں آپ ذرا آجائیں آ کے ادھر لائن میں لگ جائیں کھڑے ہو جائیں انہوں نے ان کی جو انوائی ہیں گلوریا ان کو سمن کیا اور ان کو 40 منٹس تک جو ہے انٹیلوگیشن کہہ لیں یا جو بھی ان سے کہا گیا یعنی ان سے یہ جو ہے یہ گلہ شک پائی یہ پیش کے بھئی یہ آپ جو ہے ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری انٹرنل معاملات ہیں اس کی اوپر اگر آپ یہ اس طرح کہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری عدالتوں پر سوال اٹھا رہے اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی ایک اب تو یہ روٹین ہے انڈیا اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ جناب جہاں پر دیکھیں نا ان کے وزیراعظم نریندر موڈی آپ کو کہا جاتا ہے you are بوس آسٹریلین پرائم منسٹر کی طرف سے پریسیڈن جو بائیڈن جو ہیں پرائم منسٹر نریندر موڈی ساب کو کہتے ہیں آپ کا آٹو گراف چاہیے مجھے مجھے مزاک نہیں کر مجھے کرنا پڑا جس جگہ ہو جاتے ہیں وہاں پر ان کی واہوہ ہوتی ہے جو ان کا سٹینس ہے وہ اپنے قد کے برابر ہے جتنا ان کا قد ہے وہ اس کے حساب سے سٹینس لیں گے یا کوئی جواب دیں گے کسی کو یا کسی کے سوال کو کس طریقے سے لیتے ہیں اصل میں انڈیا نے یہ کہا کہ ہم پاکستان نہیں ہیں یہ جو انہوں نے جواب دی ہے پہلے سے پہلے انہوں نے جرمنی کو یہ کہا جرمنی کی طرف سے پریٹیسائز کیا گیا کچھ اس طرح کے کومنٹس ہے تو انہوں نے جرمنی کو پائن کی تھے تو انڈیا نے یہ بتایا ہے جی دوستو ہم نے ویڈیو دیکھی ویڈیو میں ہم نے دیکھا بھی پاکستانی میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ یہ بات کرنے پہ مجبور ہیں امریکہ کہتا ہے پاکستان جائے بھار میں یہ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے امریکہ کی ہر طرح سے خدمت کر لیا اس نے جو کہا انہوں نے وہ کیا ریشیہ کی جانگ میں انہوں نے اپنے ملک کا بیڑا غرق کرتے ہوئے اپنے ملک کی یوت کو ریشیہ کی جانگ میں جھوک دیا لیکن آج آپ کے سامنے پاکستان اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا جس دن پاکستان نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ بھئی ہم پرائی جانگ میں کودیں گے اس دن سے پاکستان کی بد قسمت شروع ہوگی تھی پاکستان پرائی جانگ میں پاکستان پرائی جانگ میں کود پاکستان امریکہ کا الائنس بنا پاکستان امریکہ کا ساتھ دیا پاکستان نے ہر طرح سے سپورٹ کیا پاکستان کو یہ سب کچھ کرنے کے بعد سب سے بڑی سب پرشانی پاکستان پہ دہشت گردی مسلط ہوگی کیوں کیوں کہ جو لڑاکے افغانستان میں لڑ رہے تھے وہ انہوں نے پاکستان امریکہ کا الائے پاکستان امریکہ کا ساتھ دے رہا جتنا بھی امریکہ کسلا جاتا تھا پاکستان کی کراچی پورٹ پر اتر کے سارا پاکستان سے ہو کے جاتا تھا جتنے بھی ہر چیز جو جو ضروری آتی امریکہ کی وہ پاکستان پوری کرتا تھا اس کے نتیجے میں پاکستان کو دہشت گردی جیسی لانت ملی پاکستان نے دس سال اپنے لوگوں کی قربانیاں دی اور سیلے میں ہم اپنے دیش کے فیصلے خود نہیں کر سکتے ہم نے ایران پائپ گیا اس لین پہ مویدہ کیا ہوا دو ہزار تیرہ میں ایران نے اپنے اسے کی پائپ لین پاڈر تک بچھا دی دو ارب ڈالر اس نے انویسٹ منٹ کر دی پائپ پہ جو اس نے پائپ لین بچھائی تو ہم جو اپنے اسے کا کچھ کام ہے وہ نہیں کر سکے امریکہ کے دباؤ کے وجہ سے یار اگر وہ کیا کہتے ہیں ایران سے ہمیں گیس ملتی جو اب آج کی ڈیٹر میں ہمیں گیس بہت مہنگی مل رہی وہ ہمیں گیس آدھی سے آدھی قیمت میں مل نہیں ہمیں جو پاکستان کے جو کھتے ہیں رجی کی کرائیس سے کافی جان چھوٹ جانی تھی ہمیں جو پاکستان کے وہاں میں اس کو سکھ سانس مل جانا تھا فیکٹری وں چیز کیسے ایکس پاکستان ہوگی کبھی بھی ایکس پاکستان مہنگی ہو جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور بنو امریکہ کے ساتھ اور دو امریکہ کا ساتھ امریکہ سب سے بڑا دنیا کا خطر نا خطرین دیش ہے جو کسی بھی دیش کو استعمال کرتا اس کو کبھی فیدہ نہیں دیتا امریکہ کرتے ہیں ہاتھی کے دان دکھانے کے اور چبانے کے اور وہ امریکہ ہے تو باقی آپ اس بارے میں کیا کرتے ہیں اپنی رائے کمیٹ میں ضرور رکھئے گا ویڈیو اچھے لگیئے تو ویڈیو شیئر کیجئے گا اور چینل